سوما، ارز اللہ، سید البلدان، ذات النخل، المومن، دار الابرار، قلب الایمان، ذات الحرارہ، المبارکہ، شافیہ کسی چیز کے بہت سے نام ہو تو اس سے اس چیز کی عظمت اور بزرگی ظاہر ہوتی ہے سید البلدان، ذات النخل، المومن، دار الابرار، قلب الایمان، ذات الحرارہ، المبارکہ، شافیہ کسی چیز کے بہت سے نام ہو تو اس سے اس چیز کی عظمت اور بزرگی ظاہر ہوتی ہے المدینہ، تابہ، المسکینہ اور تیبہ کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے البتہ مدینہ منورہ محبوب ترین نام ہے قدیم ناموں سے ایک نام یسرب بھی ہے جو مصری لفظ تھربیس کے تعریب ہے یسرب کے معنی، غم اور علامت کے ہیں احضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو نابسند فرمایا ہے جمع الفبائد میں ہے کہ جس نے مدینہ کو یسرب کہا اسے اپنے رب سے توبہ کرنی چاہیے حجرت کے لیے سرزمین مدینہ منورہ کا انتخاب ہو چکا تھا اور آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ الہی وہاں حجرت کی توفیق عطا فرما جسے تو پسند کرتا ہو جب یہ مسہور کن خبر اہل مدینہ تک پہنچی کہ سرکار دو جہاں مدینہ کو منورہ بنانے تشریف لا رہے ہیں تو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دن کسی عید سے کم نہ تھا ان کی آنکھوں کی روشنی دو بالا ہو گئی چہرے نور ایمان سے دمک اٹھے دل کی دھڑکنوں نے وقت کی رفتار کو بہت پیچھے چھوڑ دیا مسرت و انبساط کی نہریں ہر چہرے پر آیاں تھی معصوم زبانوں پر محبت رسول اللہ سے رب ریز یہی نغمہ جاہفزہ تھا مزدرب دل اور بیتاب نگاہیں مکہ کی طرف سے آنے والے تمام راستوں پر بچھی ہوئی تھی صبح سے اٹھی ہوئی یہ مشتاق نظریں نہ جانے کتنی مایوس شاموں کی نظر ہو گئیں دھوک کی حدد بڑھتی تو اہل مدینہ واپس گھروں کو لوٹ آتے مگر ان کے دل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں گم رہتے کئی دنوں تک قسمت ان پر محرمان نہ ہوئی زب کے بندھن ٹوٹا ہی چاہتے تھے کہ اچانک ایک یہودی نے اس قدسی صفت قافلے کو پہچان لیا وہ پکار اٹھا اہلِ عرب لو تمہیں جن کا انتظار تھا وہ شاہِ دو عالم آگئے اہلِ مدینہ کیف و سرور سے چھون تھے تاجدارِ کائنات کے استقبال کے لیے اہلِ مدینہ ہتھیار سجائے اپنے گھروں سے نکل آئے اور راستوں پر دوڑ پڑے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی تھیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ مدینہ کے درمیان تھے مفورِ جذبات سے ان کی آنکھیں عشق بار تھیں اور ہونٹ وقفِ تشکر تھے افقِ مدینہ آفتابِ رسالت کی کرنوں سے جگمکا رہا تھا اور اہلِ محبت کے عقیدت بھارے دلوں کو منفر کر رہا تھا بچوں تک میں مسارت کی لہر دوڑ گئی تھی مدینہ سے تین میل دور جس بستی میں آپ نے قیام فرمایا اسے قبع یا آلیہ کہتے ہیں یوں تو ہر کوئی اللہ کے رسول کا میزبان بننا چاہتا تھا مگر یہ شرف عمر بن عوف کے خاندان کا مقدر ہوا جس کے سربراہ قلزوم بن حدم تھے آپ دوشنبہ بارہ ربنیل اول سن ایک ہجری میں قبع تشریف فرما ہوئے چودہ دن تک آپ نے قبع میں قیام فرمایا بعض روایات میں ایک ہفتے سے کم کا بھی ذکر ہے قیام قبع کے دوران آپ نے مسجد قبع کی تحصیص فرمائی جو تاریخ اسلام کی پہلی مسجد ہے آپ نے بنفس نفیس صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا اور قیام قبع کے دوران آپ اسی مسجد میں نماز پڑھاتے رہے آنے والے دنوں کی تاریخ رکم ہو رہی تھی آپ کے نقش قدم روشن منزلوں کے جگمگات سنگی میری بن گئے قبع میں قیام کے دوران وہ تاریخی لمحہ بھی آیا جب آپ نے سفر مدینہ کا عظم فرمایا یہ جمعہ المبارک تھا الفار کے قبائل پیش قدمی کے لیے حاضر تھے شمع رسالت کے پروانے نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے آپ کے ہمراہ تھے قبع سے مدینہ تک راستے کی دونوں جانب مشتاقان دیب آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بیتاب تھے راستے میں ہر شخص اور ہر قبیلہ اپنی عقیدت، سروت، خدمت اور محبت کا اظہار کرتا آپ ہر شخص کو دعا دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے چلتے چلتے وادی کے بطن میں مقیم دار بنی سالم کا محلہ آیا جہاں قبیلہ بنی سالم بھی مقیم تھا جمعہ کا وقت ہو چکا تھا تاریخ اسلام میں جمعہ کی پہلی نماز اسی جگہ پر ادا کی اور وہاں مسجد اب بھی اسی دور کی یاد دلاتی ہے مسجد جمعہ اسی تاریخی مقام کی یادگار ہے آپ نے اس مقام پر بنی خدبہ دیا اور اہل ایمان کے دلوں کو منور کر دیا اس پر شکو اجتماع کے بعد سوے بتہ سفر جاری ہوا راستے بھر روخ انبار کی زیارت کے لیے ہر ایک نظر بے چین تھی دار بنو سعادہ اور دار بنو حارس میں آپ کا فقید المثال استقبال کیا گیا جس نے بھی حضور کو ٹھہرانے کے لیے دجا کی آپ کا ایک ہی جواب تھا میری ناقہ من جانب اللہ معمور ہے جہاں حکم خداوندی ہوگا وہیں ٹھہرے گی ایمانی قوت سے لبریز کاروان چلتے چلتے مدینہ پہنچا تو بنی نجار کی معصوم بچیاں دف بجا کر ان استقبالی آشار کے ساتھ شکر خداوندی بجا لائیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے ہرگز نہیں دیکھا کوئی دن خوب تر اور روشن تر اس دن سے جس میں تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں جس دن آپ تشریف لائے مدینہ منورہ میں تو آپ کے جمال جہاں آرہ سے ہر ایک چیز روشن ہو گئی ہر قبیلے کی دلی تمنہ تھی کہ آقائے نامدار اسے شرفے میں زبانی بخشیں آخر کار تجسس کا سفر ختم ہوا ناقہ رسول مسجد کے موجود دروازے کی جگہ کچھ روایتوں میں ہے کہ نمبر مسجد کی جگہ بیٹھ گیا اور گردن زمین پر رکھ دی ناقہ پھر اٹھا اور دوبارہ آ کے اسی جگہ بیٹھ گیا آپ نے ارشاد فرمایا یہاں سے نزدیک ترین گھر کس کا ہے ابو ایوب انساری نے کہا میرا چنانچہ حضرت ابو ایوب انساری آپ کا سازو سامان اٹھا کر گھر لے گئے مدینہ منورہ میں حضرت ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہوں کے گھر میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا قیام فرمایا اس سے عقیدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایمان افروز داستان پرتاثیر وابستہ ہے کہتے ہیں یمن کا حکمران شاہ طبعہ آسد بن قرب قبل از اسلام ممالک شرقیہ کو فتح کرنے نکلا تو اس کا گزر مدینہ طیبہ سے ہوا اس نے اپنے بیٹے کو یہاں خلیفہ مقرر کیا اور خود مہم جوئی کے لیے روانہ ہو گیا اس کے جانے کے بعد اہل مدینہ نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا اسے خبر ہوئی تو انتقام لینے کے لیے مدینہ واپس آیا اور قتل عام شروع کر دیا یہودی علماء یہ اس کے ساتھ تھے انہوں نے اسے سمجھایا کہ وہ اس شہر کو تباہ کرنے کا ارادہ پرک کرتے